رمضان المبارک رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے جسے اللہ کا خاص مہمان بھی کہا جاتا ہے وہ خاص مہمان جو ہر سال آتا ہے اور رحمتیں برکتیں نشابر کر کے لوٹ جاتا ہے اس مبارک مہینے میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بدلہ بھی کئی گناہ ہے سال بار کا میل کچال ایک ماہ میں دل جاتا ہے رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا عجر بھی میں خود دوں گا ماہ رمضان اپنی روح کے مطابق ایک ایسا تربیتی پروگرام ہے تو اس سے فیدہ اٹھاتے ہوئے ہم بہت سی ناپسندیدہ عادتوں سے مستقل طور پر چھٹکارہ پا سکتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے رکھو تاندرست ہو جاؤ گی جی رمضان ہم سب کے لیے بناہوں کتاہیوں سے دور ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے مہیا کردہ ایک بہترین تربیت گاہ ہے رمضان کا مہینہ ہر قسم کے موسم میں آتا ہے سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی موسم بہار میں بھی خضا میں بھی یعنی روزے گرمیوں کے مہینے میں بڑے طویل اور مشکل بھی ہوتے ہیں اور سردیوں میں مقتصر اور آسان بھی ہوتے ہیں قرآن مجید کا یہ موجزہ ہے کہ اس نے عبادت کے لیے ایسا کلنڈر اختیار کیا ہے جو کہ انسان کی تربیت کے لیے بہترین تھا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کے مختلف موالک میں شمسی مہینوں کا موسم ایک سا نہیں مختلف ہوتا ہے اسوی سال کا انحسار شمسی سال پر ہوتا ہے جبکہ ہجری تاریخ کا انحسار کمری سال پر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کی ابتدا ہر سال شمسی کلنڈر کے مطابق تبدیل ہوتی ہے اور اس طرح سال کے چاروں موسموں میں ماہ رمضان آتا ہے کمری مہینہ تیس یا انتیس دنوں کا ہوتا ہے جس کا آگاز نائے چاند کے نظر آنے سے ہوتا ہے جبکہ کمری مہینوں کی پہلی اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ شمسی مہینوں کے برقس مختلف موسموں میں آتے ہیں یعنی بات کریں اگر شمسی مہینے جلائے کی تو اس میں ہمیشہ گرمے ہوتی ہے بات کریں اگر کمری مہینے رمضان المبارک کی تو یہ گرمی سردی خزان اور بہار کے موسم میں بھی آتا ہے یہ چکر کم و پیش بتیس شمسی سالوں میں پورا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سال جلائی میں روزے آ رہے ہیں تو یہ واقعہ پتیس تین تیس برس پہلے انیس سن اسی میں بھی رونما ہو چکا ہے یہ بات سب کے لیے ایاں ہے کہ مختلف اقوام اور معاشروں میں سال کی دو قسمیں ہیں ایک شمسی سال جس میں سال کی ابتداء اور انتہا کے لیے سورج کی نقل و حرکت پر اعتماد کیا جاتا ہے اور اس سال تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں اور دوسری قسم ہے کمری سال اس کے لیے ہر ماہ چاند کے نظر آنے اور چھپ جانے پر اعتماد کیا جاتا ہے اور اس سال میں تین سو چومن دن ہوتے ہیں تاہم شمسی اور کمری سال مہینوں کی تداد میں تو برابر ہے لیکن دنوں کی تداد میں کمی پیشی ہے چنانچہ شمسی سال کے دن کمری سال کے مقابلے میں گیارہ دن زیادہ ہوتے ہیں بس یہی وجہ ہے کہ ہر سال رمضان المبارک دس دن پہلے آتا ہے سان انیس سو پینسٹھ میں ایک عجیب واقعہ ہوا سال میں دو بار رمضان المبارک آیا ایسا کیسے ممکن ہوا ہوا کچھ اس طرح کہ سان انیس سو چونتیس میں دسمبر کے مہینے میں رمضان المبارک شروع ہوا جس میں پچیس روزے انیس سو چونتیس میں کمپلیٹ ہو چکے تھے اور باقی پانچ روزے انیس سو پینسٹھ والے سانے میں چلے گئے یعنی جب انیس سو پینسٹھ کا آگاز ہوا تو اس کے آگاز سے ہی پانچ روزے انیس سو پینسٹھ میں شامل ہو چکے ہیں اب ایک مکمل رمضان المبارک کا مہینہ اٹھائیس نومبر انیس سو پینسٹھ کو شروع ہوا یعنی پانچ روزے جنوری میں آ چکے تھے اور پورا رمضان کا مہینہ انیس سو پینسٹھائیس نومبر سے شروع ہو چکا تھا یوں مسلمانوں نے 1935 میں 45 روزے رکھے اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سن 1935 میں مسلمانوں کے لیے ایک سال میں دو بار رمضان مبارک کا مہینہ آیا جناظرین اس طرح کا موجزہ اب دوبارہ 2030 میں ہوگا جس میں مسلمان 2030 کے سال میں دو بار رمضان مبارک کے روزے رکھیں گے جناظرین اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ویلج آن لین ٹیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر نیو آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ پائے